تو چلیے آج بناتے ہیں پوئی کے ساگ کا بہت ہی زیادہ ہیلڈی اور ٹیسٹی ریسپی یہ ساگ کو مالا وارے سپنیچ بھی بولتے ہیں اس کے دو کلر آتے ہیں ایک ریڈ والا اور ایک گرین والا یہاں پہ میں نے گرین والا بنایا ہے تو سب سے پہلے میں نے ساگ کو اچھے سے واش کر کے لے لیا ہے دو بڑے آلو کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر کے لے لیا ہے اور یہاں پہ آنین اور گارلی کا پیسٹ لے لیا ہے ایک آنین اور دو گارلی کا پیسٹ لے لیا ہے اب پہلے مسالہ تیار کر لیتے ہیں اس مسالے میں میں نے آدھا چمچ دھنیا پاورڈر ڈالا ہے آدھا چمچ حالدی پاورڈر ڈالا ہے آدھا سے کم ریڈ چلی پاورڈر ڈالا ہے اور ایک چمچ کے قریبا یہاں پہ میں نے جو مسٹرڈ کا سیڈ ہوتا ہے نا پیسا ہوا وہ ڈالا ہے اور آدھا چمچ کشمیری لال میرز ڈال کے اس کو میکس کر لیا ہے اب بنانا بہت ہی ایزی ہو جائے گا ایک کرائی میں تیل ڈال کر اچھے سے گرم ہونے کے بعد آلو ڈال دیا تھا اب اسے اچھے سے فرائی کر کے لینا ہے آلو اچھے سے طورا سے فرائی ہو جاتا ہے تو اس کا الگ سا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس لئے فرائی کر کے لیے یہ بلکل آپشنل ہے آپ لوگ چاہے تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو ڈائریکٹ ڈالو اسے تیل میں میں نے ایک چمچ پیلا والا ماسٹرگ لیا ہے تو یہاں پہ وہ کڑک گیا تھا گرم ہو گیا تھا اچھے سے تو جو مسالہ ریڈی تھا وہ ڈال دے اور مسالے کو جو اچھے سے بھون کے لیے لینا ہے مسالہ جتنا بھی بھونہ ہوگا سبجی اتنا ہی ٹیسٹی ہوتا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے بھونے تاکہ اس کا جتنا بھی کچھا پونے وہ نکل جائے ایک چمچ نمک ڈال دیا ہے اور اسے ڈھنک کے تین سے چار منٹ میں مسالہ بہت اچھے سے بھوننا شروع ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اور نیچے سے چپ چپا ہونا بھی شروع ہو گیا تھا تیل چھوٹنے لگا تھا تو یہاں پہ فرائی کیا ہوا آلو ڈال دیا تھا ایک تماتر کٹا ہوا ڈال دیا تھا اور اسے میکس کرنے کے بعد پوئی کو تھوڑا ہلکا ہلکا بس کٹنا ہے بہت ہی بارک نہیں کٹنا ہے تھوڑا تھوڑا کٹ کے لیے لیا تھا آپ لوگ چاہے تو پوئی کو کٹ بھی سکتے نہیں بھی ویسے بھی سبجی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے اور ہیلڈی بھی رہتا ہے تو یہاں پہ پانی وغیرہ ایڈ نہ کریں پوئی میں سے آلریڈی بہت سارا پانی چھوٹنا شروع ہو جائے گا تو بس اسے دو سے تین منٹ کے لیے دھپ دیں اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ بہت سارا پانی چھوٹ گیا تھا تو اسی پانی سے اس سبجی کو اچھے سے بھون کر لے لینا ہے یہ سبجی دس سے بارہ منٹ کے اندر تیار ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں سبجی بھی اچھے سے بھون گیا تھا تو بس اگر سوخہ رکھنا ہے تو سوخہ رکھیں اور تھوڑا سا گریوی رکھنا ہے تو ہلکا سا پانی ڈال کے اُبال دیجئے تو بس لیکن ہم لوگ کو سوخہ سبجی بہت پسند آتا ہے تو بس اب اسے سارپ کیجئے اور روٹی کے ساتھ یا چاول کے ساتھ کھائیے بہت ہی زیادہ سبجی اچھا لگتا ہے اور یہ روٹی کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہے بس اب سرپ کر کے انجوائے کیجئے اور آپ لوگ بھی بنایئے اور ضرور یہ والے ریسیپی ٹرائی کیجئے جو پوئی کا ساگ نہیں کھاتے ہوں گے وہ لوگ بھی کھانا شروع کر رہے گے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹائم کیوں ٹائم کیوں پور واشنگ پی سبسکرائب آئی چینل